اور سلونی کا جو دعویٰ تھا کہ مجھ سے پوچھو سلونی کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے پوچھو تو مولا کائنات جبلہ کا نا سلونی سلونی تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے جس کو بھی تھوڑا ساتھ زون ہوا کہ میں عالم ہوں وہ مولا کی برابری کرنے کے خواہش میں ممبر پر جاتا اور کہتا پوچھو جو پوچھا جاتے ہو پوچھو اور اس کے حواری شاگرد بیٹھے ہوتے اور یہ بسید سی باتیں پوچھ لیتے ہیں چھوڑی چھوڑی باتیں میرے گھر میں کیا بنایا ہے اور فلان اس طرح کی باتیں اور پبلی کہتی ہیں واہ کتنا بڑا آل ہے اب کیا ہو ان میں سے ایک نام ہے علامہ سبت ابن جوزی سبت ابن جوزی وہ شخص تھا جس نے یہ سوال کیا اور روایات میں ہے کہ کوفہ یا بسرہ میں کہیں یہ تھا اور اس نے وہاں پر ممبر پیجا گئی جملہ کہا کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو اچھا اب یہ بیان کر رہا تھا تو ایک خاتون جو مولا کائنات کی چانے والی تھی وہ آئی اور اس نے کہا کہ اے عالم میں نے سنا ہے کہ تُو نے سرونی کا اعلان کیا ہے کہ جو پوچھو کہا ہاں کہا کہ تُو ہر بات بتائے گا کہا ہاں بتاؤں گا کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ سنا ہے کہ جب سلمان فارسی کا انتقال ہوا مدائن میں کہ جو مولا کائنات کے چانے والے تھے تو مولا کائنات بڑی دور سے مدائن چلے گئے تھے سلمان فارسی کے تشیئر جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے جنازے میں گئے تھے کہا ہاں یہ خبر متواتر ہے صحیح ہے کہ امام علی گئے تھے سلمان فارسی کے جنازے میں شرکت کے لیے یعنی سینکلوں میل کا ہزاروں میل کا فاصلہ کیا امام نے اور وہ گئے سلمان فارسی کے جنازے میں شرکت کے لیے عورت نے پوچھا اس نے کہا ہاں اپنے جوزی نے کہا ایسا ہی ہے تو کہا اگر اچھا یہ بتاؤ کیونکہ سلمان اور علی میں محبت اتنی تھی کہ علی اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے ہزاروں میل دور چلے گئے سلمان فارسی کے جنازے پر تو کیا وجہ تھی کہ ایک مدینے میں رہتے ہوئے بھی ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے عثمان بن افان کا جنازہ وہ قتل ہو گیا جنازہ پڑا رہا تین دن تک اور علی نہ گھر سے باہر جنازے کے لیے جا رہے ہیں نہ حصل و کفن کے لیے جا رہے ہیں نہ کوئی اور کام کر رہے ہیں کہ وہ علی جو ہزاروں میل دور مدین چلا جائے سلمان کے جنازے پر وہ اپنے گھر کے پہلوں میں پڑے ہوئے عثمان کے جنازے پر کیوں نہیں جا رہے تھے یہ محبت تھی دوستی تھی یا کیا تھا تم یہ سوال کیا تو ابن جوزی نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ اے خاتون تُو نے مجھے پریشان کر دیا ہے مجھے نہیں پتا کہ میں ان دونوں میں کس سے حق پر کہوں کہ اگر علی کو حق پر کہوں تو عثمان کا بادل سامنے آتا ہے کہ علی حق پر ہے تو اس کا حق بندہ تھا عثمان کا کیا پڑا رہے اور اگر میں عثمان کو حق پر کہوں تو علی کو بادل میں کہہ نہیں سکتا ہوں چونکہ علی تو حق ہے تو خاموال قابعہ جواب نہیں ہے اس کا پھر اس نے اپنی اس پشمانی اور شرمندگی کو روکنے کے لیے اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اگر یہ ابن جوزی نے کہا مجھ میں سے اس عورت کے بارے میں جو سوال کر رہی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر سے باہر آ کر نہ محرموں کے درمیان میں بیٹھے ان سے باتیں کرے تو اگر وہ عورت اپنی مرضی سے آتی ہے تو اس عورت پر خدا کی لانت اور اگر وہ اپنے شوہر کی مرضی سے آتی ہے تو اس کے شوہر پر خدا کی لانت یعنی وہ انڈریکٹی ہٹ کر رہا تھا اس عورت پر کہ اگر تو اپنی مرضی سے آئی ہے نہ محرموں کے درمیان تو تجھ پر لانت اور اگر تو اپنے شوہر سے پوچھ کے آئی ہے تو تیرے شوہر پر خدا کی لانت کیوں کہ تو ایک عورت ہو کر نہ محرموں سے بات کرنے آگئی اس عورت یہ جملہ سنا تو کہہ کر لگا گے کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہ کہاں ہے ہے بالکل ایسا ہی ہے تو اس عورت نے کہا کہ اچھا ہے مفتی یہ بتا گھر سے باہر بھی آگئی نہ محرموں کے درمیان میں بھی آگئی اس سے گفتگو بھی کرتی رہی رشکری بنالیا کیسے کیا اپنی مرضی سے یا اپنے شوہر کی مرضی سے تو جب یہ جملہ سنا تو ابن جوزی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ جناب آئیشہ کے شوہر اللہ کے رسول تو وفات پا چکے تھے تو یہ تو کہہ ہی سکتا تھا کہ اللہ کے رسول کی مرضی سے اور اگر اپنی مرضی سے کہے تو ابھی وہ حدیث پڑھ چکا تھا کہ جو عورت ایسا کرتی ہے اس پہ اللہ کی لانت تو جب یہ سوال سنا کہ بی بی آئیشہ جمل بھی کس سے پوچھ کے آئی تھی جب یہ سوال سنا ابن جوزی خاموش ہو گیا اور پوری جو محفل تھی وہ کہہ کر لگا کے ہسنے لگی کہ سلونی کا دعویٰ کرنے والا اتنی بات کا جواب نہیں دے سکتا تو اس پر ابن جوزی نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس عورت کو انہوں نے کوڑے مارے اور اس کو کسیبتے ہوئے مسجد سے باہر لے گئے تو جو سلونی سلونی کا دعویٰ کرے گا مولا کی مخالفت میں اور ان کے مقابلے میں آنے کے لئے خدا اس کو وہاں سے زلیل کرے گا جہاں سے زلیل نہیں کیا جاتا